اللہ حمد صلی اللہ محمد معول محمد اللہ حمد صلی اللہ محمد معول محمد اللہ حمد عرفنی نفسک فین غیلن تو عرفنی نفسک لما عرف نبیک اللہ حمد عرفنی نبیک فین غیلن تو عرفنی نبیک لما عرف حجتک اللہ حمد عرفنی حجتک فین غیلن تو عرفنی حجتک لرلتو اندینی اللہ حمد فعل بنا ما انتا اخلوح و لا تفعل بنا ما نا اخلوح اللہ حمد دقنا حج بیتک الحرام فی آمی حاضا و فی کل عام اللہ حمد دقنا زیارت قبر حسین علیہ السلام و جمعی قبور اللہ علیہ السلام فی آمی حاضا و فی کل عام شہدہ ملت جعفریہ حضین مجلس دے مرہومین صدرہ خانہ دے بانی آنا و محمدین دے مرہومین صدر اسلام تو لیکن ان تا کتنے مومنین استعار فانی تو چلے گئے لیکن انہ دا فاتحہ پڑن والا موجود کوئی نہیں بلخصوص و عزادہ رانے مظلوم کربلا جلیس صاحب کا صلیح سالنال شام اعلان لیکن زندگی مولت نہ دیتی کبرہ چویں ستن حضرین مجلس بانی آنے مجلس محمدین مجلس دے مرہومین بلخصوص سید ذل حسن شاہ صحیب سید مظاہر حسین سید اشرت حسین اور سید رفکار حسین اور اس خانوازہ دے جتنے مرہومین استعار فانی تو چلے گئے اور حاضرین دے جتنے مرہومین استعار فانی تو چلے گئے اور شہادہ دیرہ غازی خان شہادہ ملت جعفر ایاء انا تمام مرہومین اور شہادہ دیرہ دیرہ جات وست سورہ فانی حضرین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاء قعن عبدو ایاء قعن استعین ایدد الثراظ المستقیم الثراظ الذین عن عمت عليهم غیر المرضو بیالیهم وللذار دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ و هو حد اللہ وقصد مد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفوان احد اللہم صلی علی محمد معول محمد اللہم و سوابہ حقین سورتین الہ رواح جمعی المؤمنین المرہومین لا شیمال مرہومین المحسوسین والمحسوسات بے حق محمد معور بیتی تیبین ناوہرین الماثومین اللہم صلی علی محمد معور محمد انہوں نے بھولیت بستے بلند صلوات پڑھو جسا اللہم صلی علی محمد معور محمد اللہم صلوات من قانا نبیوں آدھوں بین الماء عبتین صلی اللہ علیہ وسلم من قانا نبیوں آدھوں بین الماء عبتین صلی اللہ علیہ وسلم من قانا نبیوں آدھوں بین الماء عبتین صلی اللہ علیہ وسلم من قانا نبیوں آدھوں بین الماء عبتین صلی اللہ علیہ وسلم 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 خدا آدھیان و مظاہب آقوام و ملل زوال پذیر ہوئے میں آج دی مجلے سے اپنے آقا و مولا سید و ساجدین زین و لابدین مولاد و خطبہ دلاوت کرنا چانا جس خطبہ نال سید سجاد نے شام فتح کی یہ ساں بازار شام یا دربار شام فقط مسائف دے انوان نال سنیں اگر تاریخ دا مطالعہ کر دربار یدید سید سجاد نے اپنے خاندان دے فضائل دے دریاء بہا دیتے لیکن تمہید ان ایک جملہ تمہید ان ایک جملہ چند محرودات ارز کرنا چانا تھا کہ پتہ چل جائے افراد کیسے ہیں ذہنیت کیا آئی ماعول کیسا آج اس ماعول سید سجاد نے اپنے خاندان دی اسمت و یان فرماتا ہے پیغمبر آزم دی محنت نتیجہ کہ دین نقطہ میراج تک پہنچے پیغمبر آزم دی وعد آہستہ آہستہ کہ عادت قوم خورند آتھا گئی نتیجہ نکلے جو پنیاس سال دے دین نقطہ میراج تو یدیدیہ تک پہنچ گیا یارہ حجری پیغمبر دنیا تو ٹھلے ساٹھ حجری شرابی بیٹھا دائی میں امیر المؤمنین کتیار ودرہ نال کھیڑن والا بیٹھا دائی میں خلیفت المسلمین شریعت محمدیہ دا مذاہ پر آمن والا بیٹھا دائی میں مستد پیغمبر دا وارس واجنانی میراس ہوئے لٹ پوندی وے کے واسند دل دفدن نانے دی میراس تھے لٹ ڈی ٹھئے بہن دے بیرا پت فرزند زہرہ اعلان کر کے ٹڑن میں نہیں بیتا ایسا جواب دے کہ ویسا میرے نانے دا دسائے حلال قیامت تک حلال رہ سی میرے نانے دا دسائے حرام قیامت تک حرام رہ سی قیامت تک میرے نانے دے دسائے حلال نو حرام آکے یا میرے نانے دے دسائے حرام نو حلال اور اس تیزی نار ماحول بدلے مغمبر آزم دے با زیادہ تفصیل دا وقت نہیں دو مختصر دے حوالے دے منہ چانہ برادران علیہ سنت ہاں بھی یہ روائے چھے بنیادی کتابہ سے آئے ستج موجود ہے جیارہ ہجری پیغمبر دنیا تو ٹرین فقط پنجھے ہجری بعد جدہ علیہ امیر قائنات نے پہلی جماعت کرا یہ نقوفہ تاریخہ دیئے دو نماز ختم اور یہ انا نمازی ہیں جو ایک نمازی اٹھے اینج علیہ امیر قائنات دو اشارہ کر کے دے بھلا ہو اس جماعت کرا من والدہ جو پیغمبر علی نماز یاد کر تو جو فرمائی ہے نا جناب اور یہ فقط ایک جملہ نہیں ایک تاریخ دا خلاصہ ہے نماز ایسی عبادہ جڑی دین ہے پنج دفعہ مہینے ڈیڑھ سو مرتبہ اپنے آخری آجے سوال اخر مجمع نبی پڑھ کے بکھائیے اگر اس نماز جتنیاں تبدیلی آئین باقی دین دے متعلق کیا خیال کہ پنجیس سال بعد بندہ پہ آدھے آج بات اس بندے پیغمبر علی نماز یاد کر اور اجماعول بدلے پیغمبر اعظم دے بعد جدہ شہادت امیر دی خبر پہنچی ہاں شام تے لوگ اندھا سایا گئے جو صبح دی نماز حالت سجدہ مسجد گوفہ جلی زخمی شام علی اکوے گلو بچ دے آئین ہاں علی نمازی پڑھ دے آن علی مسجد گئے کس رستے آن یعنی بنی امید انتظامیہ نے اتنا پراہ پہ گنڈا کی تے کہ شام دے لوگ اندھے ذہنے کے حاج علی اس دین تے باقی نن رہے جڑا پیغمبر والا دی فقط واہ واسطے نہیں چند حقائق جناب دی خدمتیں چارز کرنا چاہاں کوئی نہ کوئی پیغام اگر کوئی ذہن مطلب ہے فقط داد طلب گو تو گو نہیں تو جو طلب بات ہے نہیں بول نہیں داد دے مگر بات ذہنے ہاں دن ہائیں علی نمازی پڑھ دے ہیں اور یہ وجہ ہے میرے مدرم جدہ کافلہ دربار شام کہ مصحب خان ادرات ذاکرین علامہ کو سندے رہن دے ہوئی کمی نہ تخت بیٹھا دا قرآن کوئی نہ وہی کوئی نہ ایلہ عباد بنو حاشم بالملک بنی حاشم دا خیلہا نہ کوئی جبراہیل ہا نہ کوئی شریعت آئی نہ کوئی حلال ہا نہ کوئی حرام ہا بنی حاشم اقتدار وستے کھیل کھیلیا ہاں ترک دا باغی ہاں مرد کربلا مارن میں فتح دا جشن منائے کربلا دا مختول نماز نہ پڑھ دا ایسے ماہولی سید سجاد نے اپنے خاندان دی عظمتوں بیان فرم یعنی ایسے افراد جنادہ خیال ہے جو علی اس دین تے باقی نن رہے جنادہ خیال ہے جو علی مسجد ویندے کے وہاں جنادہ دسائق ہے جو ترک دے باغی ہاں اس ماہولی تورے میرے آقا نے اپنے خاندان دے فضائل بیان کی اور یہ خطبہ آج ہے تخت یدید دیا بنیادہ حالا کے رخت دیا تاریخہ دیئے جدہ طاقتہ خافلہ دربار پہنچے ایک درباری خطیب کھڑا ہوئے جتنی توہین کر سکدہ جتنا دل دخا سکدہ سید سجاد دا ابنی امیہ دے ٹکڑے دے پلن غالا حرام خور ملا توہین کردہ رہا دسائندہ رہا ترک دے باغی ہاں نقل کوفر کوفر نہ باشا دے کمی نہ کھڑا دا کربلا دا مقتول خارجی کربلا دا مقتول نماز نہ پردہ حاکم دے خلاف خروج آ امیر المومنین یدین نو فتح ہوئے ساڑے حاکم فتح دا جشن منائے جدہ انہ جملہ تے پہنچے سوال اخری حیرت دا وار سجاد شجاد دے علاویہ دا وار سجاد نحجر بلاغہ دی فساد و بلاغہ دے وار سید سجاد توریر میرے آقا نے رخی انور نو بلند فرمایا پہلا جملہ میرے آقا نے فرمایا اس کو تایو حال خاتب او حاکم دے رضا وستے حقائق نو بدلن والا خاموش تاریخ آلیے کوئی اتنا روب حاسید سجاد دے لہجے یہ خدیم خاموش ہوگے پورے دربار اجہبت سناٹا نا یدین دی جو رہ تو یہ آقے میرا قیدی ہوگی اتنی جورت کیویں جدا پورے دربار ایک خاموشی چاہیے پھر سید سجاد نے رخی انور نو بلند فرمایا فرمایے یا یدین ایدن لی ان افعاد ہاں دے ہلا آواز سید سجاد فرمایے نا آکھو تینا لکریان دے دھیرتے کھڑا ہوکے قیدی بھی دسے جو میں کونہا اتنی جورت کے جملہ آرز کرنا چاہنا ہاں ممبر مید ہے کرسی ہے وائد واز دے وے خطیب خطبہ دے وے مقرر تقریر کرے لکریدہ بنائے ہوئے دھات ہوئے پتھر ہوئے لوہدہ بنائے ہوئے اسحادے ہیں ممبر ممبر اسلام ممبر رسول لیکن توڑے میرے آقا فرمائے لکریان دہ دھیر وجہ کے آئے ہاں ممبر فرلند لہرہ نے فرمائے لکریان دہ دھیر وجہ یہ ہے میرے مدرم چودہ سو سال پہلے قیامت تک وستے سید سجاد پیغام دے کے جارین اگر حق تے پردے پارے ہوئے لکریان دہ دھیر ہے ممبر نہیں ممبر ممبر دا مرزی جدا حق نو حق آکھے باطل نو باطل آکھے حلال نو حلال آکھے حرام نو حرام آکھے مقصد کربلا بیان کرے محافظت شریعت کرے آل محمد دین لی ترجمانی کرے حقائق بیان کر رہے ہوئے تا ممبر ہے اگر حق تے پردے پارے ہوئے حق نو باطل آکھے باطل نو حق آکھے حلال نو حرام آکھے حرام نو حلال آکھے توہین نواز کرے مقصد کربلا مصحب کرے اگر حقائق تے پردے پارے ہوئے لکریان دا ڈھیر ہے ممبر نہیں ممبر ممبر تا مرزی جدا مقصد کربلا دی ترجمانی کرے ہوئے ممبر ممبر تا مرزی جدا حق اور حقانیت دی ترجمانی فرمینے نجازہ تووئے نہ لکریان دے ڈھیر تے کھڑا ہو کے قیدی بھی دست ہے جو میں کون ہاں یدید انقار کی دے ادھے نہیں دیندہ اجازت سفیر روم بولے ادھے نا یدید خلاف عادلہ ہے خلاف انصاف ہے تیرے خدیب دست ہے جو ترخ دے باغی قیدی بھی دست ہے جو میں کون ہاں لیکن فاسق آدھے نہیں دیندہ اجازت جدا بار بار اصدار وجہ کیا ہے تیرا دربار ہے تا تیرا قیدی میرے مطرم فضیلہ تو ہے جانا اقرار دشمن کرے تُڑے یدید جیسا فاسق آدھے سید سجاد تو اشارہ کر کے آدھے تُسا نہیں جاندے میں جاندہ جو یہ کون ہے آدھے اِنَّا ہُمِن آلِ بیتِن قَدْ زُقُّ الْعِلْمَ زَقَّو آدھے اِلِ بیتَ فَرْدَ ہے نَا نُو اَنْ بِیَادَ عِلْمِ اِن منتقل ہوئے رہے جو میں کوئی پھرندہ اپنے بچے نُو چوگ منتقل کرے آدھے اگر اس کی دینو مِمبر تے بھنیا دی اجازت مل گئی لَمْ جَنْ دِلِ اللَّهِ فَدِيحَدِ وَفَدِيحَدِ آلِ عَبِي صُفیان فرمایا اس وقت تک مِمبر نہ چھوڑے سی جب تک میں نو اور میرے باپ دادا نو رسوانہ کنسو میں اپنی رسوائی دا سامان کی میں کرا لیکن جدہ اسرار وقت ہے نا خلاف عادلہ ہے تو ساں اپنا موقع بیان کی تے کہنی بھی تدس سے جو میں تو جدہ اسرار وقت ہے تو دیر میرے آقا مِمبر تے تشریف لے آئے تو جو بیٹھی ہو تو میں آدھرانہ ہم مِمبر ہے جو مِمبر دا حقیقی وارث حق اور حقانیت دا حقیقی درجمان تو دیر میرے آقا نے مِمبر نو زینت آتا فرمائے دیر میرے آقا مِمبر تے تشریف لے آئے پہلا جمعہ جلہ سید سجا نے فرمائے فرمائے او تینہ ستن وفرزلنہ بے سب ان فرمائے دربار یدید اجبان والے آو کہی دی تو انہوں اپنا تعارف کرائے فرمائے میں اس خاندان نال تعلق رکھنا جنو اللہ نے چھئے انعام عطا فرمائے وفرزلنہ بے سب ان تیسات و فضیلتہ عطا فرمائے جنو اللہ نے چھئے انعام عطا فرمائے اور کیڑیا انعام طور میرے آقا فرمائے او تین العلم والحلم والشجاعت والسماحہ والسخاہ سید سجاعت فرمائے اللہ نے علم سان چودہ نو عطا فرمائے والحلم اللہ نے شرافت میرے خاندان نو عطا فرمائے والشجاعت اللہ نے بہادری سید سجاعت نو عطا فرمائے فرمائے حاکم مان کے خطبی ریجالت نہ دے انعام شجاعت نہیں پدرہ دے بھرامہ دیا اللہ شجوا کے تیرے دربار اس قیدی دی حسیت کھڑے ہو کے تین ظالم دے سامنے حق بیان کرن دا نام شجاعت والسماحہ فرمائے دیں سرداری اللہ نے میرے خاندان نو عطا فرمائے والسخاہ فرمائے دیں سخاوت اللہ نے اسہ چودہ نو عطا فرمائے اور آخری جملے جاپنی عظمت بھی آیا بیان فرمائے توڑا مقام بھی سید سجاد نے بیان فرمائے 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 چھوہ انعام والمحبتہ فی قلوب المومنین قیامت تک وستے اللہ نے صاحبان ایمان دے دلنج اسہ چودہ نو محبت پیدا کرتا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ 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 صلی علی محمد معاول محمد فرمائے ساتھ فضائل کیڑے عطا فرمائیں فرمائے پہلی فضیلت وَفُضِلْنَا بِعَنَّا مِنَّا نَبِيَا مُخْتَارَ مُحَمَّد مُحَمَّدِيَا سَرْدَار میرا نانا ہے تیرا نہیں سید سجاد فرمائے وَمِنَّا تَيَّار جعفرِ تَيَّار جیلے جنتِ ملائکہ نال پرواز کر رہے ہیں بنی حاشم دے فرد ہنو ہم بھی نہیں اگرا جمعہ سید سجاد فرمائے وَمِنَّا صِدِّق فرمائے ان صدیقِ اکبر میرا دادا علی ہے کوئی اور نہیں سید سجاد فرمائے وَمِنَّا أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِ اللَّهِ لَشْكَرْدَ شِیر جنابِ حمزہ سید شہدہ بنی حاشم دے فرد ہنو ہم بھی نہیں فرمائے ان مِنَّا فَاطِمَةَ الْبَطُول میری جدہ بطول ہے ہندہ نہیں اللہ اکبر وَمِنَّا سِبْتَا حَدِهِ الْأُمَّةِ فرمائے جوانانِ جنتِ سَرْدَار جنہا شہدہیں جو اللہ نے دسلِ پیغمبر دا انتظام فرمائے سید سجاد فرمائے حسن میرا چاچا ہے حسین میرا بابا یہ ساتھ فضیلتہ بیان کرندے بعد ہم دوڑے اور میری آقا فرمائے نئیو حناوس من آرہ فنی فقد آرہ فنی جنہے جان دیو جان دیو جنہے جان دے فامبا تو ہو بے حسابی ونسابی فرمائے ناؤے کہی دی تو انہوں دسائے میرا حساب کیا ہے میرا نصاب کیا ہے اور دربارے یدید جیلے سید سجاد نے حساب ونساب بیان فرمایا تو ارہیر میری آقا نے پہلا جملہ فرمائے ان ابنو مکہ دوہ منا ان ابنو زمزم و صفا ان ابنو حوملہ معلال براک فلحوا ان ابنو من اسریہ بہی من المسجد الحرام الالمسجد الاقصا فقانا من رب بہی گابا قوسین او ادنا سجاد فرمائے فرزند مکہ میں ہاں فرزند منا میں ہاں زمزم دوارس میں ہاں ارافات دوارس میں ہاں سجاد فرمائے ان ابنو من حوملال براک فلحوا میں ان دا پترہ جنو اللہ نے براک جیسی سواری عطا فرمائی ان ابنو من براک فلحوا ان ابنو من اسریہ بہی من المسجد الحرام الالمسجد الاقصا فقانا من رب بہی گابا قوسین او ادنا میں ان دا پترہ جنو اللہ نے شرفِ میرا جاتا فرمایا ایک کمینا تبیٹھا دا قرآن کوئی نہ وہی کوئی نئی فرسطہ کوئی نہ جبرائیل کوئی نہ منی حاشن دا کھیلہا سجاد سجاد کھڑیا دینا ان ابنو من سلہ بے ملائکہ تے سما میں ان دا پترہ جنو چوتھے آسمان تے ملائکہ نو نماز پڑھائی جبن جبن کلی چلی علی 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 لگن نگر گلی گلی علی علی لہے حیداری فرمیدن میں اونہ پترہ جنو پنجوی آسمان تے انبیادی امامت خرائی ان ابنو من اوہا الیہ الجلیلو ما اوہا میں اونہ پترہ تے لیکن اللہ نے قرآن جیسی کتاب نازل فرمائی ان ابنو محمد مصطفیٰ فرمیدن میں محمد مصطفیٰ دا فرزند زین العابدی اپنے دادا نانا دا تعارف کرا وردے بعد ان سید سجاد نے اپنے دادا علی دا تعارف کرائے کیلے رنگے فرمایا ان ابنو علی ان المرتضاء میں علی مرتضاء دا فرزند پہلا تعارف ہی سید سجاد نے ہو کرائے جو دشمنان اے لے بیت سر شرم تو جھک گئے فرمیدن کون علی ان ابنو منظر بخرا دیم الخالق حتی قال لا الہ الا اللہ فرمیدن میں شیر علی دا پھٹ رہا جے عرب سرداران دی ناکنو زمین تیرہ گر کے لا الہ الا اللہ حضا اقرار کر مرے 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 حضا اقرار کر یا ان ابنو من جاہدہ بین یدے رسول اللہ بے سیفین وداہنا بر روحین وحوجر الحجرتین وفاہ البیعتین فرمیدن میں اوندہ پتران جہاں پیغمبر دے سامنے دو نیزے انال جنگ کی تھی جہاں پیغمبر دے سامنے دو تھلواران انال جنگ کی تھی جہاں اسلام دی خاطر دو دفاع حجرت کی تھی وحالے سلمشہرین میں اوندہ پتران جڑا مکہ دوارس مدینہ دوارس ووالدہ سبتائینا میں اوندہ پتران جنگ واللہ نے حسن دے حسین جیسے بچھ لے آتا اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد مرد آباد مرد آباد بے سمار مرد آباد مرد آباد یا رسول اللہ یا رسول اللہ عدب دو مرلم یکفر بے درا فتی این فرمے دن میں اس کلے ایمان علی دا پترہا جائے آکھ جبگندی دیر وستے بھی کہیں بوت دے سامنے پہشانی نہیں جھوکائی اور اشارہا میں کلے ایمان علی دا پترہا کہیں آکھ جبگندی دیر وستے کہیں بوت دے سامنے نہیں جھوکا تیرے بدرگا جو کوئی اسی سال بعد مسلمان کوئی ستر سال بعد مسلمان بیتالی فضائل سید سجاد نے اپنے دادا علی دے بیان فرمائے کہ اچھے نو فضائل میں تلاوت کی دن اگر کوتو بار مقتل اور تاریخ نہ مدالہ کر بیتالی فضائل دربارے یدین سید سجاد نے اپنے بابے دے بیان فرمائے ہن میرے آقا نے اپنے دادا دے ایک ہی القاب بیان فرمائے کون علی فرمائے خیفیون اکبیون بدریون اہدیون شجریون مکیون مدنیون برتہیون فرمائے میں اس آریدہ پتران جڑا خیبر دا فاتے خندق دا فاتے اہد دا فاتے میں اس آریدہ پتران جڑا ہنین دا فاتے میں اس آریدہ پتران سیدن عربے علیہ سلوغا جلے ارمج بیچیوں میں آسردار نظر آمین آخر دے میرے آقا فرمائے انہوں بھول نہ جو سجاد کہنے فضائل کھڑے پر دے ساکا جدی علی عبدو عبی طالب کوئی اور نہیں میں سجاد دے دادا علی عبدو عبی طالب اور دوریر میرے آقا نے اپنے دادا دے فلائل بیان کرن دے اور سوال اخت دا بھارز کھڑا دے علیہ نو فاطمہ تلب بطول فرمائے دے میں بطول یاد راو دا فرزند میں دیگر گوش رسول دا فرزند میں عالم انڈیا ہوتا سردار دا فرزند راو یاد حتی یا قول انا 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 حج امام تعرف کریں دے میں کون میں کون میں کون اپنے چاچا دا 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 پھر اپنے بابا دا 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 سید سجاد رویہ دے پور دربار گریہ دیا آوازہ بولا دشمنی رنن قاتلی رنن ہم تو دے میری آقاد خطب نار جدہ سارے انقلاب ریٹھن نفاس ادھے معزن اکتا قلام علی یون الحسین کھڑا ہو ازان پڑ اگر فرزند حسین قلام کر دے رہے میرے دربار انقلاب پیدا ہو رسی ہم جدا معزن گردست ازان تھے محافظ شریعت سجاد خاموش ہو اس معزن آقے اللہ اکبر تر میرے آقا نے رخی انور نو بلند فرمایا فرمایا کبرد و کبیرن لا یدرک بالحواس ولا بالقیاس لا شیع اکبر من اللہ فرمایا نے قیدی بھی اندھی کبریان بیان کر لا یدرک بالحواس اللہ دی ذات و ذات ہے جڑا حواس اور قیاس جاور والی ذات نہیں لا شیع اکبر من اللہ فرمایا نے قیدی گائی دین ہے جو اللہ تو و دہ اور موزنہ کہ اشہد واللہ الہ اللہ پھر میری آقا نے رخی انور نو بلند فرمایا فرمایا قد شاہدہ بہا شعری و بشری و دمی و لحمی و عزمی و جلدی فرمای نے ہا اس قیدی دے بال اس قیدی دے گوشت اس قیدی دے خون اس قیدی دیا حدیان اس قیدی دے وجود گواہی بسول اللہ ہم تو میری آقا فرمایا اس قد ایو المعزن وہ حاکم دے دعوست بے وقت اذان پڑھنے والا خاموش تاریخ دی اتنا روب ہا سید سجاب دے لہے جی نہ معزن جرد ہوئی جو اگلا جملہ آکھے نہ یدید ظالم جرد ہوئی جو آکھے میرا قیدی ہو آتا چھا گئے نا موزن آکھے اشہد انہ محمد الرسول اللہ ای میرے آقا نے رکھے انور نا بلند فرمایا فرمین یا یدید محمد انہ حاضر جدی یا جد ایک ایک سوال کر دے تیرے دربار تیرا معزن اے ازانت جس مغمبر دی نبو دی گوہ دے رہے اگر تو آکھیں جو تیرا نان ہیں یہ سید سجاد دیں جمل آکھیں جڑے سجاد ہی آکھ سکھ دیں اس وقت جو امام ہون دائی جڑا ہر صفت دردہ کمال دیں خدا جیسا نہ کوئی سخی ہون دیں نہ کوئی سابر نہ کوئی شجا تو میرے آقا فرمین انظام اللہ امتہ تُو جھوٹ بکس فرمین ان تُو کمین گی کرے سیں تُو حقیقت دین کار کرے سیں جو کائنات جان دی پیغمبر تیرا نانا نہیں وَاِنزَام تَنَّهُ جَدِّ اور اگر ایک پیغمبر میرا نانا پھر ایک قیدی ایک سوال پشتے اس نبی دیاں تیرے دربار زیور پا کے کیوں عجر اکم اللہ اگر پیغمبر میرا نانا اور واقع میرا نانا بات ایک سوال پشتے اس پیغمبر دی موہر دا سوال حسین نباس پیغمبر دا سر تیرے تخت دی ستوی پوڑی تے کیوں ہون تا دیر میرے آقا نے خطبے دا انداز بدلے بزیڑا حکم پانچ یا ست میٹ میرے وقت جبا کی ایک مختصر جبلا ہون سید سجاد خطبے دا انداز بدلے پہلے تا فضائل کھڑے پڑ دے آنا ہون سید سجاد روکے کھڑے دن میں اون پودرا جب وحد دیا 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 قدھی تے تستا ہمارے عجر کم اللہ سوائے گھ حسین دے کوئی گا نہ بیکھو ہر میں دن میں ہون پودرا جن علاج تے چٹے دین اور لوٹی بھئیے سید سجاد خڑے دن میں ہون پودرا جن علاج تے گھوڑے دوڑائے گئے ہر میں نے میں ہون پودرا جن علاج تے بھینا ن رو گسان اللہ باغی کوئی نہ محمد دا بھوڑ رہا یہ دے کہی دیا دا تباشا بیکھن آئے فرمین باغی دیا بہنا نہیں محمد دیا دیا عجر حمال اللہ سوائے گھ میں حسین دے کوئی گام نہ بیکھے ایو شام دا بازار دے دربان آئے سید سجاد مو چون تیس سال رو آئے تم اور میں محتاج انہیں کوئی مسئیب خان دے مہد بنے مرسی بنے وین کرے ماہور بنے آس ہو آج آویں اپنے بابے دا او ازاد آرے سجاد نہ کہیں زاکر دے محتاج نہ کہیں مسئیب خان دے محتاج ایج گھنے باکر دا کہی دی بابا رو پمینا حیوان زبا ہونے رکھنا رو پمینا من حال صحابی کھڑا پچھتا ہے مولا کیتا ہی رو سو فرمین انصاف نہیں کیتا یاقوب دا حق یوسف نبی جان دے بھی ہن مل پسی لیکن اللہ دا قرآن دا اتنا رن اللہ دا نبی واب یذت اینا ہو اکھانی بنائی مک گئی فرمین ان یاقوب دا حق یوسف می اٹھارا فخر یوسف کربلا دی ری دے کٹھے لٹھیں صحابی آدھے ہائیں مولا شہادت دورہ ورسے اچھا رونے باکھر دکھے دی بابا فرمین انصاف نہیں کیتا شہادت سڑھا ورسے پھوٹیا دے بھینہ نال کہیں ولے اس بازار کہیں ولے اس دربار نہیں بھلدہ ویلہ جدہ رو رو کے آدھی سجاد ہو میں تھا بھئیا حجر اللہ آزاد بس میں ان دن اڑے آگئے یہ وجہ کوئی ہیت دفعہ پچھے آنا مولا سب دی آدھ تقریب کتھا آئیے پچھنا لہ ہیت دفعہ بچھا باکردہ بابا تائی دفعہ فرمینا آشام 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 پورا بازار نہیں پڑ سکنا وقت دو جملے کیڑے دکھا انجنا سید سجاد مروائے جملہ اکھے سعداد تم آفی من کے کی ہو جائے منظر لٹھن شام سید سجاد کیوں جگر پھٹ گیا ہا باکردہ بابیدہ تاریخ دیئے جدہ دربار نیڑے آئے ایک شامی دربار دے دربار دیتے آکے توہین کی دیئے جتنا بقواس کر سکدہ ہا کردہ رہے جدہ اس کبی نے آکھے نہ کر بلا دا مختول نماز نہ پردہ اس رہے سید سجاد فرمین شامی درہ میرے قریب جی کہہ دی پڑھے فرمین کل لہ اس آلکم علیہ عجر اللہ موض تا فی قرباد تلاوت کی دیئے جی کہہ دی کی دیئے سید آلہ اے آئیت میرے حق کے نازل ہم میرے آقا فرمین انہا یعید اللہ لی الحبا انکم رشا اہل البید تلاوت کی دیئے ہاں کہہ دی کی دیئے فرمین انہیں میرے حق کے جنازل ست آتھ آیات پڑی انسید سجاد آخر دے میرے آقا فرمین انہا شامی ان اللہ ومرائکات ہو یسل لون علی نبی تلاوت جی کہہ دی کی دی فرمین انہوں لائک سلوات اصہ ہیں جدا کہنا لائک سلوات اصہ ہیں اے قریب آکے آدھ آئیں کہہ دی ایک سوال پشتہ تُو جو آدھ اے آیات تیرے حق کے ناظر ہوئی آنا اے جملت یا حسین آکھے حجر حمال اللہ یا حسین دا پتر سجاد آکھے اس رہے توڑے میرے آقا فرمین انہ زدہ میرے قریب آئے جدا قریب آئے فرمین انہ سجاد وہ سجاد فرمین جڑان دیتے قرآن نہ پڑھ دے میرا مظلوم باب پچھا نہ بکھے میرے نال محمد دیا آکھے حجر حمال اللہ بس آخر جملہ جاد اور غیرت جمل سادا تُم آفیم تاریخ دی جد دربار جائن شام ید ید فتح دی مبارک آدھ خیر مبارک شام حسین دی دی دو اشار گی اے وے کیا دی یا یدی حاب لی حال رہ جا رہی آئے بچی میں نو کنیز بڑا آکھے دی آگ آدھ جد کنیز دی دا نام آئے میری سین پوپی داد آمان پھگڑ آدھ رکمالاللہ آج رکمالاللہ داد آدھ چودہ سو سال بار سن کے دھڑپ گئے تیج رس سو لکھ دی گئے رات دو سج آدھ اے پہلا موقع جد دربار چھ بولی آلی دی دی فرمین دائی پرد چھوڑ ہون میں دس نیا جو میں آلی دی دی ہون میری لہجے چھ بولی آدھ میری ماد نہ بطول خوش ورا فاد مجمال محمد یار شاہ صاحب جب رہ فرمین آدھ جد پتہ لگ سے حسین دی دی اے اے فرمین آین بازار دو 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 ایک ساب دی دو کان تی آکے آدھ میرے ہاتھ کتا جگر آدھ مہد آدھ سید دادی دو اشارہ کی دے آدھ داد این کوئی ترک دے بھائیے نہ اوپر دی دار دادی کھڑیے میری ماد نہ بطول اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُون وَآخِرُ الدَّعوَانَا عَنِ الْحَمْدُ وِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين رَبِّ الْحَمْدُ